سنگ جنوبی پنجاب میں سلاب کے باعث سبزیوں کی قلت آئیں سلاب جدگان کی مدد کریں سیٹی نیوز نیٹور کا امدادی کیمپ کا ام انارکلی بازار کے تاجروں نے ایک ہزار ملبوسات اتیا کیے صدر احمد مارکٹ حاجی نیم نے کھانے پینے کا سامان دیا صدر حال روڈ حاجی نواز پپو نے متاثرین کے لیے دودھ جوس بسکٹ چنے رست چٹائیاں اور دیگر سامان پھیجا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھئے آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم کپڑے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے پاک پوجھ کی مدد سے متاثرین تک پوری ذمہ دائی کے ساتھ نیچے پانی اوپر مچھر سلاب متاثرین نئی عذیت میں مقتلا لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے لگے مچھروں نے متاثرین کی زندگی مزید مشکل منا دی ملیریا پھیلنے کا خدشہ مخیر حضرات سے مچھردانیا لوشن اور دیگر عدیویات کے درخواست سیٹی نیوز نیٹور کے ٹیم میں متاثرہ علاقہ میں موجود جے ہیو آئی سلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان آج روانہ کرے گی امدادی سامان میں خوش کراشن کپڑے نگتی شامل ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں جے ہیو آئی کے کیمپ بکان جے ہیو آئی سلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان آج روانہ کرے گی امدادی سامان میں خوش کراشن کپڑے نگتی شامل ہے شہر کے مختلف علاقوں میں جے ہیو آئی کے کیمپ بکائم پہلے ڈی جی خان تونسہ سوات میں امدادی سامان بھیجا جا چکا ہے وزیراعظم کے سلاب زدہ علاقوں کے دورے چاری وزیراعظم آج سلاب سے متاظرہ کچی بلوچستان کا دورہ کریں گے وزیراعظم ڈیلوے انفرسٹرکچر کی بحالی کے کام کا جائزہ لیں گے وزیراعظم ڈی بی نانی میں سلاب سے اتباہ ریلوے پل کا جائزہ لیں گے وزیراعظم سلاب میں بہچانے والے پنجرہ پل کی بحالی کا بھی جائزہ لیں گے تاجپورا شان پارک میں اندھی گولی لگنے سے خاتون زخمی ہو گئی بیالیس سالہ زبیدہ گھر کی چھت پر سو رہی تھی کہ بازو پر گولیاں لگی خاتون کو زخمی حالت میں سرویچے سبتال منتقل کر دیا گیا ایشیا کب سپر فور برحلہ پاک بھارت ٹاکرا آج ہوگا پاکستان آج بھی بھارت سے بدلے کیلئے بیچا ہے شاکین میں بھی زبردست جوشو خروش ہانگ کونگ کو شکست دینے پر پاکستان کا مورال بلند ہے سابق چیرمن پی سی بھی خالد محمود کے کومی ٹیم کو مفید مشورے خالد محمود کا کومی ٹیم کو کامیابی کے لیے بڑا سکوٹ کرنے کا مشورہ ڈیپٹی اٹرنی جنرل اسد علی باجوا کو اہام ذمہ داری مل گئی اسد علی باجوا لاہور جسٹری میں وفاق کے کیسز کی پیروی کریں گے اسد علی باجوا پہلے چیف جسٹس کی عدالت میں کیسز کی پیروی کر چکے ہیں کمیشنر لاہور محمد آمی جان کی زیر سدارت اجلاس کمیشنر کا کارکتگی بڑھانے کے لیے اہداف پیریس جاری کرنے کا فیصلہ ڈی سیز اور ایسیز کے لیے ہفتہ وار ٹاسک پیریس جاری کی جائے ریونیو ترکیاتی کام نقشوں کی منظوری پرائز کنٹرول پیریس میں شامل آدھا پر اہمی اسکولوں کی صفائی ہفتہ وار ٹاسک پیریس میں شامل دلائی انتظامیہ کا قبضہ گروپ کے خلاف بڑا آپریشن ریم مارکٹ میں ایک ارہوالیت کی تین کنال سرکاری آرازی باغذار عملے نے بھاری مشینری کی مدد سے ریم مارکٹ میں آپریشن کیا آپریشن میں وارڈ سیٹی ایم سی ایل ریونیو کے عملے نے بھی حصہ لیا بھاری مشینری کی مدد سے تین کنال پر بنے سٹرکچر کو مسمار کر دیا گیا ٹرافک قوانین کی خلاف برزیوں میں موٹر سائکلس پہلے نمبر پر روہ سال بارہ لاکھ چاسٹھ ہزار پانسو پینسٹھ موٹر سائکل سواروں کے چالان ہوئے دو لاکھ نوی ہزار سے زائد کار ڈرائیورز نے ٹرافک قوانین نظر انداز کیے دو لاکھ تیرہ ہزار چنگچے رکشہ ڈرائیورز نے ٹرافک قوانین نظر انداز کیے ایک لاکھ پچپن ہزار پبلک سروس کمرشل گاریوں کے چالان کیے گئے پاکستان کی پہلی ڈگری ہولڈر خاتوں ترخان میدان میں آگئیں سمرید محمود اپنے باپ دادا کا آبائی پیشہ کامیابی سے آگے بڑھانے میں مصروف کہتی ہیں چار نسلوں سے ان کا خاندان اس پیشے سے وابستہ ہے جدت کس دور میں اپنی ایک منفرد پہشجان بنانے میں کامیاب ہوئی ہو لاہور چیمبر کے انتخابات پیاف پاؤنڈرز الائنس اسوسییٹ کلاس کی آٹھ مشستوں پر بلا مقابلہ کامیاب مجاہد مقصود برد چوتری خادم حسین زفر محمود ڈاکٹر شاہد رزا وسیم یوسف شامل راجہ حسین اکتر محمد ارجوان مقصود خامیر سید مباشر علی ادنان عمر سہویل کامیاب کرار پائے پاکستان لائف سٹیل فرنیچر ایکسپو اپنے اروج پر مارڈرن ویڈنگ ہوم اینڈ آفیس فرنیچر سوفے ڈائننگ ٹیبلز اور آوٹڈر فرنیچر کی نوائش ویکنڈ پہ شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد ہنر مندوں کی فن کو سرہا سی ای او ایکسپو فیصل محسن زارہ فیصل مدیہا ادنان انتظامات دیکھے شہر کا مطلع جزوی ابرالود ہوایے چلنے سے گرمی کی شدت نے کمی شہر کا درجہ حرارت 33 سیگری سینڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا میکمہ مسلمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکام نہیں سینڈ جنوبی پنجاب میں سلاب کے باعث سبزیوں کی قلت سبزیوں کی قلت کے باعث قیمتوں میں اضافہ برکرات سرکاری نرخنامہ اور اوپن مارکٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں تضاد ٹمارٹر کی سرکاری قیمت 58 روپے اضافہ سے 218 روپے کلو مقرر اوپن مارکٹ میں ٹمارٹر 250 روپے فی کلو فرو پیاز 128 کی بجائے 200 آلو 76 کی بجائے 90 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا آئیں سلاب جدگان کی مدد کریں سیٹی نیوز نیٹورک قائم دادی کیمپ قائم انارکلی بازار کے تاجروں نے ایک ہزار ملبوسات اتیا کیے صدر احمد مارکٹ حاجی نیم نے کھانے پینے کا سامان دیا صدر حال روڈ حاجی نواز پاپو نے متاثرین کے لیے دودھ جوس بسکٹ چنے رس چٹائیاں اور دیگر سامان بھیجا دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھئے آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم کپڑے کمبل کہمیں اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے پاک پوچ کی مدد سے متاثرین تک پوری زمدائی کے ساتھ ایشیا کب سپر فور برحلہ پاک بھارت ٹاکڑا آج ہوگا پاکستان آج بھی بھارت سے بدلے کے لیے بیچا ہے شائقین میں بھی زبردست جوشو خروش ہانگ کونگ کو شکست دینے پر پاکستان کا مورال بلند ہے سابق چیرمن پی سی بھی خالد محمود کے کومی ٹیم کو مفید مشورے خالد محمود کا کومی ٹیم کو کامیابی کے لیے بڑا سکور کرنے کا مشورہ